وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَوْا اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا طاہا یہ قرآن ہم نے آپ کے لئے کسی مشکت پیدا کرنے کے لئے نازل نہیں کیا مگر یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہو سورہ تاہا کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے درس سے ہو رہا ہے سورہ تاہا ایک سو پینتیس آیات کی قرآن حکیم کی بیس نمبر کی صورت ہے جس کا نزول بکہ مکرمہ میں ہوا یعنی حجرت مدینہ سے قبل ہوا اس لئے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور یہ بات پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم وہ مکانی تقسیم نہیں ہے بلکہ زمانی تقسیم ہے یعنی جو صورتیں حجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو حجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں تو یہ چونکہ مکی صورت ہے اس لئے اس کا بنیادی موضوع تو مکی صورتوں والا ہی ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آپ پر نازل ہونے والے قرآن اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کی وضاحت اس کے علاوہ عقیدہ توحید کی وضاحت قانون جزا و سزا جو بالکل بنیادی عقائد اور بنیادی تصورات شریعت کے ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں لیکن جو سب سے نمائن بات ہے اس صورت کی کہ 135 آیات میں سے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک یہ تقریباً 91 91 آیات بنتی ہیں بلکہ یعنی اتنی 91 آیات ان میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور باقی شروع میں جو آٹھ آیات ہیں اس میں تمہیدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے قرآن کا تعرف کروایا گیا ہے بطور کلام رحمان کے کہ رحمان کا کلام ہے یہ قرآن ہے اور اس کی جو نزول کی جو اصل مقصدیت ہے وہ بھی واضح کی گئی ہے اور اس تمہید کے بعد یعنی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک اس تمہید کے بعد آیت نمبر 9 سے اٹھانوے تک یہ تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ ہے اور اس کے اندر مختلف پہلو ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ فیرون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ہے اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ابھی ہم آیت نمبر 9 پہ پہنچیں گے تو میں ارز کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ کریم نے زیادہ کیوں بیان کیا ہے اور یہ کم مبیش 37 صورتوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بعض نے کیلکولیشن یہ بھی کی ہے کہ جو آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے ان کی تعداد پانچ سو سے اوپر ہے بعض نے پانچ سو چودہ لکھی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کی تعداد جو ہے وہ چھ سو کے قریب ہے جن آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور خاص طور پر نام لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام وہ قرآن حکیم کی کم و بیش چونتی صورتوں میں ایک سو تیس مرتبہ آیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا نام بے نامی کل چار دفعہ آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جو ذکر ہے وہ کموبیش اکسو تیس مرتبہ اور اس میں سے جو سترہ مرتبہ اکسو تیس میں سے سترہ مرتبہ سورہ تاہا میں ہے گویا یہ قصہ جو ہے سب سے زیادہ جو تفصیل کے ساتھ جہاں بیان ہوئے ویسے تو قرآن کا اسلوب قصہ بیان کرنے کا ہے نہیں کہانی سنانے کا اسلوب قرآن کا ہے ہی نہیں قرآن صرف کسی قصے کے وہ پہلو نمائع کرتا ہے جس میں کوئی عبرت اور نصیت اور سبق کی بات ہوتی لہٰذا یہاں سورہ تاہا میں بھی کوئی بہت زیادہ تفصیلات قصے اور کہانی کے طور پر نہیں دی گئیں بس جستہ جستہ ان کی مختلف چیزیں بتائی گئیں ہیں اور ان میں بھی جو اسباق ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سورہ قصص کے اندر کافی تفصیل ہے اور بہت سارے وہ پہلو اس واقعے کے جو سورہ تاہا میں سامنے نہیں آتے وہ سورہ قصص کے اندر سامنے آتے ہیں پھر بھی یہ کہانی نہیں بنتی اس کے وہ پہلو ہیں جن کے اندر نصیت ہے اور جن کے اندر درس ہے جن کے اندر عبرت ہے وہ اللہ کریم نے بیان فرمائے آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 114 تک یہ جو حصہ ہے اس میں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن اس میں بنیادی جو فوکس ہے وہ احوال قیامت کے اوپر ہے گویا اس وقت کے اولین مخاطبین یعنی مشرقین مکہ کو اور جو مکہ کے دوسرے باسی تھے ان کو اور پھر رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو یہ بنیادی تصور دینا مقصود ہے کہ قرآن کے نزول کی بات ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی بات ہو دراصل انسانیت کو اس بڑے امتحان میں کامیابی کے لئے تیار کرنا ہے اور وہ اس اعتبار سے احوال قیامت بھی ہیں ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی ہے آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 129 تک آدم اور ابلیس یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر اور پھر ساتھ ابلیس کا وہ ظاہر ہے یہ لازم ملزوم ہے اس میں تذکرہ آ جاتا ہے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے لیکن وہاں قصہ بھی بطور قصہ اور کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ قانون جزاؤ سزا بیان کرنے کے لیے ابتدائی آفرینش کا ایک قصہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد جو آیت نمبر 130 سے 135 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں آپ کو تسلی ہے اور خاص طور پر صبر کی تلقین ہے گویا کہ یہ جو حالات ہیں جن میں سورہ تاہہ کا نزول ہو رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر اہل ایمان کے لیے مشکل حالات ہیں جن میں سورہ تاہہ کا نزول ہوا اور بنیادی طور پر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطور رسول آپ کے جو فرائز تھے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں آپ کا جو مشن ہے اس کا تعریف کروایا گیا ہے رحمان کا تعریف کروایا گیا ہے رحمان کی تعریف بھی کی گئی ہے اور پھر اسی طرح قصہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلیح ہی دی گئی ہے کہ جس طرح بالآخر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اسی طرح بالآخر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے جیسے میں نے ارز کیا کہ اس میں مختلف اسباب ہیں جو اللہ کریم نے اس لیے اس کو زیادہ مختلف مقامات پر بہت زیادہ اس کو بیان کیا ہے اس میں آپ اگر مشابہتیں دیکھتے جائیں تو اگرچہ ہر نبی کا چونکہ مشن ایک ہوتا ہے لہٰذا سارے ہی نبیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مشن کی بنیادی عقائد کی اور بنیادی جو نقطہ دعوت ہے جو اس کا اشتراک ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے وہ مشابہت ہر جگہ ہے وہ کیا ہے وہ توحید اللہ کا دین اسلام ہے اللہ کی توحید اللہ کی بندوں تک پہنچانے کے لیے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا یہ ہر نبی کا مشن ہوتا ہے لہٰذا آپ کسی بھی نبی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی مشابہت کوئی نہ کوئی اشتراک دعوت کا حالات کا کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے لیکن جتنا حالات کا اشتراک اور مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو اگر آپ صرف واقعاتی اعتبار سے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے ابتدان ہی جہاں نبوت کا آغاز ہو رہا ہے تو بالکل ایک سیغہ راز میں یعنی اکیلے تھے تنہائی اور پھر یہ بھی کہ اس تنہائی میں ایک ایسے مقام پر تھے جہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جبریل علیہ السلام آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص سمت میں بلا کے ایک رخ پہ بلا کے وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اور میں نے تجھے ایک خاص جو عظمت عطا فرما دی ہے تو یہ گویا جو نبوت کا آغاز ہے جو نبوت کی انفرمیشن ہے اس انفرمیشن کے اعتبار سے بھی دونوں کے اندر بہت مشابہت ہے حالات کے اعتبار سے اسی طرح جو میں نے پہلے ارز کیا کہ توہید اور آخرت کا جو درس ہے وہ تو سارے انبیاء کے یقصہ ہوتا ہے اور اسی طرح جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بھرے شہر میں بھرے پورے شہر میں اکیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آغاز کیا ہے دعوت کا تو یہاں مکہ میں فرعون صفت سرداران قریش تھے اور وہاں مصر کے اندر فرعون تھا جس طرح جو اعتراضات اور الزامات لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے لگائے اور جس طرح کے الزامات اور اعتراضات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لگے یہ بھی کموبیش جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اللہ اکبر اس لیے ان سارے حالات میں اور پھر ہجرت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوم کے تنگ کرنے پر ہجرت کرنا پڑی اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں سے ہجرت کرنا پڑی تو یہ بھی ایک مشابہت ہے واقعات کی لیکن ایک بات جس کی طرف مفسرین نے بہت کم توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک بہت ہی نسبتاً تھوڑا سا عمیق نقطہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے باقی جو حالات کی مناسبتیں ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سب سے اہم وجہ ہو وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف مبوض فرمایا تھا اور بنی اسرائیل کو آپ فرعون کے چنگل سے نجات دلا کر ان کو ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ وہاں آگئے اور پھر اس کے بعد ان کو جتنے بھی بات کی حالات ہیں ہجرت کے بعد اللہ تعالی نے فرعون سے ان کو نجات دی اور پھر اللہ تعالی نے اس وقت کی جتنی اقوام تھی اور پوری قوم کو بنی اسرائیل کی قوم کو ان ساری اقوام کے اوپر فضیلت دی اللہ نے اپنا کلام بھی سنایا اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری تعلیمات بھی ان تک پہنچا دی ان کو فضیلت بھی عطا فرما دی لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود یہ اپنے ایسے ہٹ دھرم واقع ہوئے تھے کہ یہ ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے رہے حضرت حرون علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے رہے اور بعد میں بھی نبیوں کو تنگ کرتے رہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی آپ کی جو سب سے زیادہ مخالفت کی ہے علمی بنیادوں پر تو یہود نے کی تو وہ بنی اسرائیل ہی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کر کے قرآن میں دراصل ان کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ بدبختو جن جن اللہ کے برگزیدہ نبی کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو سارے کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت کا بھی اشتراک رکھتے ہیں حالات کا بھی اشتراک رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عادیث ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں روزے کی بات ہوئی جو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس دن دس محرم کو اللہ تعالی نے نجات دلائی تھی فیرون سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس لیے رکھتے ہیں تو ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہم بھی رکھیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ اور تو قرآن نے یہ جو بار بار ذکر کیا ہے گویا یہ ان کو تنبیح ہے اور ان کو زجر و توبیخ ہے ان کو ایک مسلسل اور مستقل ڈانٹ ہے اور گویا مانوی طور پر ان کے سارے اعتراضات جو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے اور ان ساری مخالفتوں کا اور ان ساری حرزہ سرائیوں کا قرآن نے اس پوزیٹیو انداز اس مصبت انداز سے جواب دے دیا ہے کہ قرآن نے بار بار موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور موسیٰ علیہ وسلم کی کہ بہمی تعلق کا اظہار کیا ہے اور موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیح کی ہے کہ تم جس نبی کی مخالفت پر تلے ہوئے ہو ان کو اللہ موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے تسلی دے رہا ہے ان کا تو آپس میں تعلق ہی بہت گہرہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ لہٰذا یہ ایک مستقل زجر و توبیخ اور ان کی حرزہ سرائیوں کا ایک جواب قیامت تک کے لئے موجود ہے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تب اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرف اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو اور آپ کے عمتیوں کو جہاں جہاں تسلی ہوگی وہاں وہاں ہر اس شخص کو جو یہودیوں کی سنت پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننے والوں کے مخالفت کرے گا ان کی زجر و توبیخ اور ان کی تنبیح بھی قرآن کے اندر ہمیشہ اسی وقت موجود رہے لہٰذا یہ ایک ایسا نکتہ ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے اس دعوت کا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے قصے کے تذکرے کا جو شاید بعض وقت نگاہوں میں نہیں آتا اور ظاہری حالات ہم دیکھ کر اور موسیٰ علیہ وسلم کی ظاہری دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دعوت دیکھ کر ان کے اشتراکات دیکھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے لیکن یہ دراصل یہ ایک معنوی وجہ ہے جو شاید سب سے اہم وجہ ہے ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو تسلی اور دوسری طرف جو ہے وہ یہود کو تنبیح اور جو بھی اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور اسلام پر تان و تشنی کرتے ہیں ان کے لیے ایک تنبیح کا اور زیر و توبیخ کا ایک مستقل انتظام صورت آہا کے بارے میں ایک اور جو حالانکہ بڑی سادہ سی صورت ایک قصہ آپ کو جیسے میں نے اس کیا نوے بانوے آیات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے پر ہیں اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ایک سو چوبیس تک وہ تقریباً کوئن نو دس آیات جو ہیں وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے پر ہیں لیکن اس کے اندر اتنے اسباق ہیں اور ایسی شاندار اور جاندار اس کے اندر دیگر قرآن کی آیات کی طرح چھوٹی چھوٹی آیات لیکن اس کے اندر اتنی چاشنی ہے اتنی تاثیر ہے اللہ اکبر اسی لیے بعض لوگوں نے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے بعض روایات میں علامہ شکانی وغیرہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو سخت دل اور سخت گیر آدمی جو اسلام دشمنی میں اتنے سخت تھا ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہی تو اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کوئی اسلام دے تو علامہ شکانی نے لکھا ہے کہ جو دل پگلا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ گویا اس کی چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر اس قدر تاثیر ہے البتہ جو بعض روایات میں دوسری آیات بھی قرآن حکیم کی ہیں لیکن پورا قرآن ہی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا تاہا حروف مقتعات میں سے ہے بعض لوگ اس کو نام بھی رکھ لیتے ہیں اور یعنی ہمارے تو نام رکھنے کا رواج جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی لفظ ہو تو ہم اس کو نام بنا لیتے ہیں قرآن کے بہت سارے افعال ہیں جو ہمارے ہاں نام بنے ہوئے ہیں بہت سارے جو لوگوں نے ایسی ایک لفظ پکڑ لیا اقراء نام ہے حالانکہ اقراء کمان ہے پڑھو اور فیل ہے فیل عمر ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں بہت معروف ہے از کا اسی طرح نام ہے اسی طرح سے جو اب پچھلے دنوں مجھے کسی نے پوچھا ٹیل فون پر کہ ہم نے اپنی بچی کا نام رحمہ رکھا ہے رحمہ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا رحمہ ہوگا کہتے ہیں نہیں رحمہ میں نے کہا رحمہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ رحمہ کیا ہے تو میں اس کو رحمہ تائتانیس کے ساتھ دیکھ رہا تھا اسی طرح سوچ رہا تھا کہ رحمہ کیا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے رحمہ میں نے اپنی طرف سے جتنا کوئی استحضار تھا قرآن پر نگاہ دڑھائی مجھے نہیں کہی کہتی ہیں سورہ کاف میں آیا ہے تو وہ دراصل رحمہ ہے علف کے ساتھ اقرب رحمہ تو وہ بس ایک لفظ موجود ہے اس کا جو بھی معنی ہے انہوں نے نام رکھ لیا جن کو جو نام اچھا لگتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو تاہہ بھی اسی طرح لوگ اپنے یعنی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا نام ہمارے بررسگیر میں لوگوں کا نام تاہہ ہوتا ہے جیسے یاسین رکھ لیتے ہیں ایسے تاہہ رکھ لیتے ہیں یاسین بھی روپ مقتعات میں سے ہے اور تاہہ بھی روپ مقتعات میں سے اور جہاں تک ان کے معنی کا تعلق ہے تو یہ تو بات بلکل واضح ہے کہ ان کے معنی تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لیکن عرب کے کلچر میں کہتے ہیں کہ بعض الفاظ ان حروف مقتعات میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں جو عرب کے کلچر میں زومانہ الفاظ کے طور پر مستعمل تھے وہاں پہ وہ بروج تھے ایسے الفاظ جو بول لے جاتے ہیں اس میں ایک یاسین بھی ہے اور تاہہ بھی ہے یہ دونوں عرب کے کلچروں کلچرز کے اندر یہ تھے یہ دونوں کیا تھا ان کا معنی دونوں کا تقریباً معنی ایک ہے یاسین اے انسان اور یہ جو تاہہ ہے اس کا معنی بھی اے انسان یہ تاہہ یا حادر رجل یا رجل یعنی یہ معنی اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کو بلانے کے لیے کسی آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے یہ عرب کے کلچر میں استعمال ہوتا تھا لیکن اگرچہ استعمال ہوتا ہو لیکن قرآن میں چونکہ حروف مقتعات کے طور پر آیا ہے یہ ٹوٹے ہوئے الفاظ ہیں ہم ان کو کبھی بھی اس کا معنی اس طرح سے نہیں کریں گے یہی اس کا معنی ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور جب اس کا مفہوم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا معنی کرنے کی یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے مشکت آپ پر مشکت کے لیے نازل نہیں کیا آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشکا کہ آپ مشکت میں پڑھیں یہ جو تشکا ہے شاقیہ یشکا اس کے کئی بانے ہیں اس کا ایک معنی بدنصیبی بھی ہوتا ہے محرومی بھی ہوتا ہے تھکاوٹ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتا ہے اور اس کا یعنی مختلف اس کے معنی ہے اصل جو واضح معنی ہے وہ تکلیف اور تکاوٹ کہ آپ کو کسی مشکت میں ڈالنے کے لیے تکلیف میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کی زندگیوں میں دو طرح کی مشکت ملتی ہے قرآن کے حوالے سے ایک تو وہ مشکت ہے کہ بعض مفسریں لکھا ہے کہ شروع شروع میں جب قرآن نازل ہوا تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس کو راتوں کو کھڑے ہو کے اپنے نمازوں میں تلاوت کرتے اب ظاہرہ شروع میں تھوڑا تھا قرآن تو اتنا یاد کر لیتے تھے اتنا راتوں کو بڑا کرتے تھے آہستہ آہستہ قرآن کی مقدار زیادہ ہوتی گئی نازل شدہ قرآن کی مقدار زیادہ ہوتی گئی اور یہ مشکت جو تھی اس طرح کی تھی اور جب کفار خاص طور پہ صحابہ اکرام کو راتوں کو کھڑا دیکھتے تو وہ مزاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ قرآن نے تو ان کو مسئبت میں ڈال دیا ہے ان کو مشکت میں ڈال دیا تو وہ جو مزاق کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان مشکت محسوس کرتے تھے وہ قطانوں سے مشکت محسوس نہیں کرتے تھے یہ تو ایک تانہ تھا کہ یہ مشکت میں پڑ گئے ہیں اب اس قرآن نے ان کی راتوں کی نیند بھی اڑا دی گی حالانکہ قرآن تو کتاب ہی ایسی ہے کہ کوئی راتوں کو اٹھ کے پڑے یا نہ پڑے جس کو قرآن سمجھ میں آ گیا اس کی راتوں کی نیند لازمان اڑ جاتی تو جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کریں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو کسی مشکت میں ڈال دی یہ مشکت اس کا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد نزول مشکت نہیں دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے وہ مشکت اس کا ذکر قرآن نے مختلف جگہوں پہ بھی کیا ہے وہ داصل تکلیف اور تھکاوٹ کا احساس وہ تکلیف اور تھکاوٹ کا احساس جو انسان کو حسرت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرط تعصف سے یعنی افسوس کی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ محسوس کرتے تھے کہ یہ کیوں لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے عدم ایمان کی وجہ سے کفار کے عدم ایمان کی وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جو طبیعی اثرات ہوتے تھے جس کا قرآن نے خود ذکر کیا فَلْعَلَّكَ بَاقِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهُ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر افسوس ہوتا تھا اور اس افسوس کی وجہ سے آپ فیزیکلی تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے اور آپ تکلیف بھی محسوس کرتے تھے گویا اس مشکت کی طرف اشارہ ہے جو تکلیف اور تھکاوٹ کی صورت میں ان کے عدم ایمان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیرخواہی کے جذبات کی وجہ سے محسوس کرتے تھے تو بہرحال یہ دونوں صورتوں میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے قرآن ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور اس ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں آپ کو کوئی مشکت نظر آتی ہے جہاں کہیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے جہاں آپ کو اس قرآن کے بارے میں عدم قبولیت نظر آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید افسوس ہوتا ہے اور شدید افسوس کی وجہ سے آپ کے اوپر طبیعی ثقاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں تو فرمایا ہی جارہا ہے قرآن ہم نے اس لئے تو نازل کیا کہ آپ ہمیشہ تکیر ہیں آپ ہمیشہ مشکتی محسوس کرتے ہیں ایسا اس لئے نازل نہیں کیا مگر یہ تو نصیحت ہے تذکرہ یہ تو نصیحت ہے اب اس میں گویا لفظ تذکرہ میں نصیحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی نویت بھی بتا دی گئی فذکر انما انت مذکر لست علیہ بن مسائط آپ بس نصیحت کیا کریں آپ افسوس کیوں کرتے ہیں ان کے اوپر آپ کیوں اپنے اوپر جو ہے اتنا بوجھ لے لیتے ہیں اتنی ذمہ داری لے لیتے ہیں آپ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو گویا حلاق کرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اتنا افسوس نہ کیا کریں اللہ تذکرہ تن یہ تو صرف ایک نصیحت ہے آپ نے نصیحت کر دی بس ٹھیک ہے آپ کے ذمہ لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے آپ کے ذمہ کام آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے بس اللہ تذکرہ تن یہ تذکرہ ہے یعنی گویا وہ جو مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے افسوس کی شدت کی بنیاد پر ان کے عدم ایمان کے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو ایک ڈیمنشن دی جا رہی ہے کہ آپ بس پہنچائیں اور بس خام خام ان کے اوپر حضرت اور افسوس نہ کریں کوئی ایمان لاتا ہے تو لائے نہیں لاتا تو نہ لائے آپ بس دعا بھی کریں ان کی ادایت کے لیے اور تبلیغ بھی کرتے رہیں نصیحت بھی کرتے رہیں اور جس کو نصیحت فائدہ دے جاتی ہے تو اس کی قسمت اچھی ہے تو اس کو فائدہ دے جائے گی نہیں فائدہ دیتے تو آپ کے ذمہ بس اتنا ہی لمن یخشا یہ تذکرہ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اس کے دل میں اللہ کا خوف یخشا جو ڈرتا ہے جو خشیت ہے نا دیکھیں قرآن میں خوف تقوی اور خشیت یہ مختلف الفاظ ہیں جو اللہ کریم کے لیے استعمال ہوا ہے یخافون رباہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں گوئے رب کے لیے خوف کا لفظ جائے ہیں خشیت اصل یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بڑا خاصل خاص لفظ ہے خوف کسی کا بھی ہو سکتا ہے خشیت اور تقوی وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا اگر کسی اور کا ہوگا تو انسان اپنے دل میں ایمان سے محروم ہوگا جس کو تقوی اور خشیت کسی اور کی ہو خشیت کے اندر امام راغب اسفہانی نے اور علامہ زبیدی نے تاج الوروس میں راغب اسفہانی نے قفلات القرآن میں اس کے خشیت کے معنوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس شہستی سے خوف کیا جا رہا ہو اس کی عظمت دل میں ہو جو عظمت کے ساتھ ہو اس کو خشیت کا آ جاتا ہے اور جو خوف ہے خوف آئے خوف ہو یہ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان کا خطرہ کسی بھی چیز سے نقصان کا خطرہ ہو تو وہ خوف ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص اللہ سے جو آدمی غلطیاں کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو رہا ہے کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے تو اس کو اللہ سے خطرہ تو ہوگا تھا اور جو شخص نہیں بھی کر رہا اس کو بھی کسی وقت اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو تو اس کو نقصان کا خطرہ جب ہوگا تو وہ خوف ہوگا اور جب خشیت ہوگی تو خشیت میں امید بھی ہوتی ہے خشیت میں خوف بھی ہوتا ہے کسی چیز کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور خشیت تو ان تینوں باتوں کے بغیر بھی کسی ہستی کے روب کی وجہ سے جو انسان کے اندر کیفیت ہوتی ہے وہ بھی خیفیت ہوتی ہے یعنی اللہ کا روب دل میں ہو اللہ کی عظمت دل میں ہو سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے قرآن کا جہاں ذکر کیا ہے یہاں بھی قرآن کا ہی تذکرہ ہے وہاں قرآن کا ذکر ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے کتابم متشابہم مسانی ایسی کتاب جو ملتے جلتی آیات اور بار بار دہرائی جانے والی آیات پر مشتمل ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں اپنے رب کی عظمت دل میں رکھتے ہیں تو جہاں جب تک اللہ کی عظمت اور عظمت یہ ہوئی ہوتی ہے کہ کلام اثر اس وقت کرتا ہے کلام کی تاثیر اس وقت بڑھتی ہے جب صاحب کلام کی معرفت حاصل ہو صاحب کلام کی حیثیت واضح ہو صاحب کلام کی عظمت کا شعور دل میں ہو تو پھر پتا ہوتا ہے پھر انسان کے اوپر وہ کلام اثر کرتا ہے میں بڑی سادہ سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کہے پکڑ لو اب یہ بالکل سادہ سا فکرہ ہے یہاں سے آپ میں سے کوئی شخص کہے پکڑ لو تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا آپ سے مطلب ہوگا کوئی چیز پکڑا نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے مطلب اس کے کوئی خاص اہمیت نہیں اور اگر یہی بات کہ پکڑ لو یہی الفاظ ادا ہوں علاقے کے تھانے دار کے مو سے تھانے دار کہہ رہا ہوں پکڑ لو اب اندازہ کریں اس کا کیا مانا ہے اس کا مانا تو یہ ہے کہ دوڑے لگ جائیں گی لوگوں کی کہ تھانے دار نے کہا پکڑ لو اس کا کچھ اور مانا ہے اور یہی بات اگر ملک کا وزیراعظم کہہ دے پکڑ لو تو یہ تو بریکنگ نیوز ہوگی دنیا میں تھر تھلی بچ جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے موسیقی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ جائے گویا جیسے جیسے صاحب کلام بدلتا ہے کلام کی تاثیر بدلتی تو کیا خیال ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے خالق و مالک کے بارے میں جس کی بڑائی اور کبریائی ہماری حد ادراک سے باہر ہے اس کے کلام کی بات اللہ جب یہ پتہ ہو جب یہ معلوم ہو جب یہ معرفت حاصل ہو کہ یہ اس کا کلام ہے اللہ اکبر تو دل میں جب خشیت ہوتی ہے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو ہی جاتے ہیں اللہ اکبر تو یہ بنیادی گویا پری ریکوزٹ بھی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے بنیادی شرط بھی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے دیکھیں سورہ باقرہ کی ابتداء میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا رعیب فیہی حدل للمتقیم تقوے والوں کے لئے اس میں ہدایت ہے اور تقوے والے کون ہیں تقوی بھی ایک طرح کا خوف ہے ویسے تو لفظی معنی تقوی کا یہ وقایقی وقایتن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچنا لیکن اس کا عمومی معنی خوف ہی ہے اور خوف کو اگر اس اعتبار سے کہ یہ خوف ہے اور خوف کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں وگر لغت میں دیکھا جائے تو وقایقی یا تقوی یا وقایتن اس میں جو خوف کا پہلو ہوتا ہے وہ ایسا خوف ہے جو کسی نتیجے کی بنیاد پر ہوتا ہے یا آپ کو کسی نتیجے کی بنیاد پر کسی چیز سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ گہرہ پانی ہو دریاء سمندر ہو آپ اس سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ کوئی دیکھنے میں خوفناک چیز نہیں ہے کیوں ڈرتے ہیں آپ اس لئے ڈرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ معلوم ہے کہ اگر اس میں گر گئے تو ڈوب جائیں گے آپ زندگے میں کبھی بھی ڈوبے نہ ہوں تو تاریخ میں یہ نتیجہ معلوم ہے اس لئے آپ اس سے ڈرتے ہیں آگ کے قریب آپ نہیں جاتے آپ کا کبھی آگ کو ہاتھ نہ چھوا ہو لیکن آپ کو بتایا گیا کہ آگ جو ہے جلا دیتی نتیجہ آگ کو ہاتھ لگانے کا نتیجہ برا اللہ حاضر قیاس حتیٰ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کہیں پہ بجلی کے تار ننگے ہوں تو لوگ ڈر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں وہ کوئی خوفناک شکل نہیں ہوتی کوئی چیز نہیں خوف ہوتا خوف کس چیز کا کہ اس کی جو برائی ہے اس کا جو اثر ہے اس کی جو تاثیر ہے اس کا جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے اللہ اکبر تو دنیا میں کتنی ہی اشیاء ہیں جن کے بارے میں انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اللہ اکبر اور یہ سارے خوف سارے خطرے ساری خشیتیں سارے بچاؤ کے سامان اور بچاؤ کی کیفیات بچاؤ کے احساسات یہ دل میں ہوتے ہیں اور تقوی بھی دل میں ہوتا ہے اور تقوی جب ہم اسلام کی اسطلاح کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ خوف جو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو احساس رکھتا ہے اس کو خوف رکھتے ہیں اور اس کو خوف کہتے ہیں اور جس کے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے میں نے کہا اللہ کی ناراضگی کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف دل میں آ جائے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو تو جس کے دل میں یہ خوف آ گیا اس نتیجے کا خوف کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میں نے اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے جس کے دل میں یہ نتیجہ اور یہ خوف آ جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کائنات کی ساری چیزیں جو اللہ ہی کی پیدا کرتا ہیں وہ اپنے نتائج بدل دیتی ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اگر یہ نتیجہ دل میں ہو کہ میرا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے دنیا کائنات ادھر کیوں در ہو جائے تو کبھی آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ کو سمندر میں کودنا پڑ جائے تو یہ پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ سمندر سے آپ کو بچائے وہ سمندر راستے بنا دے آپ کو آپ کے لشکر کو غرقاب نہ کرے بلکہ آپ کو وہاں سے محفوظ نکالنے کا انتظام اللہ کرے یہ پھر اس کا کام ہے اگر آپ نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے نتیجے سے خوف کھایا ہے اور دل میں وہ خوف ہے وہ تقوی ہے تو پھر ایسا ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ تاریخ محصول موجود ہے کہ پھر آگ کا جو نتیجہ ساری زندگی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جلا دیتی ہے پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے آگ کو کیا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم اے آگ یہ بندہ میری ناراضگی سے بچنے والا بندہ ہے اور اس نے تیری پرواہ نہیں کی اب تیرا کام یہ ہے کہ تُو نے اس کو جلانا نہیں ہے اس کے لئے سلامتی والی بن جا اللہ یعنی جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے وہ ہے تقویہ تو گویا تقویہ بھی خوف ایسا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف ہے وقائقی وقائتن کا منع بچنا ہوتا ہے خشیت اللہ کی عظمت کی دھاک ہے جو دل میں بیٹھی ہوئی ہو تو یہ ساری پری ریکوزٹس ہیں ذالک الکتاب لا رعی وفیہ ہدل للمتقین جس کے دل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تلپ ہوگی یہ قرآن اس کو منزل مقصود پر لے جائے تذکرت لمن یخشا یہ ان لوگوں کے لئے تذکرہ ہے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کی عظمت کا خوف اللہ کی عظمت کا خوف اللہ کی جو بڑائی ہے اس کا روب رکھتے ہیں ان کے لئے یہ نصیحت ہے لہذا کوئی شخص جو قرآن کو پڑھے اور وہ قرآن کی نکتہ افرینیاں کرنے کے لئے پڑھے اس کے دل میں قرآن کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے اس کے دل میں صاحب قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے اس کلام کے خالق کی اس کلام کے مالک کی اور اس کلام کا جو اصل منبع اور ماخذ ہے جو ہستی ہے اس ہستی کی کسی کے دل میں عظمت ہی نہیں ہے وہ قرآن پڑھتا رہے اس کو قرآن کچھ نہیں دیتا یہ تو پھر ہدایت نہیں دیتا گمرہ ہی دے گا ہے یہ کتابِ ہدایت لیکن ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی کفر ملتا ہے گمرہ ہی ملتی ہے جو لوگ اللہ کی خشیت علمیں نہیں رکھتے اللہ تذکرت لمن یقشاقی ایمانا تنزیلا ممن خلق الارد والسماوات العلا اللہ سنیں اب یہ خشیت کی وضاحت ہو رہی اگر خشیت کا یہ تصور اگر خشیت کا یہ مفہوم جو میں نے ارز کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو اگلی آیات جو ہیں اسی کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ تنزیلا ممن خلق الارد والسماوات العلا یہ کلام پتہ کس کا ہے خشیت پتہ کیا رکھنی ہے دل میں عظمت کیا رکھنی ہے کہ یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے تنزیلا یہ اس نے نازل کی ہے ممن خلق الارد والسماوات العلا جو زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ ساری زمینیں اس نے خلق تخلق کی ہیں اور سماوات العلا یہ جو بلندہ آسمان ہیں ان کا خالق ہے جب آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کائنات کی وسطیں سمجھ آ جائیں سائنس دانوں سے پوچھ لیں کتنی بڑی کائنات ہے کائنات کی وسطوں کا اندازہ جدید ترین سائنس بھی نہیں کر سکتی ہے اس سب سے بڑا اور سب سے بہت بڑا ان کا مالک ان کا خالق یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے بھئی اس لیے وہ روب دل میں ہونا چاہیے پھر اس سے آپ کو نصیحت ملے گی بگر نہ نہیں ملتی اور وہ کون ہے اس کا تعارف یعنی پہلے قرآن کا تعارف اب صاحبِ قرآن کا تعارف صاحبِ کلام کا تعارف کون ہے صاحبِ کلام الرحمن علی العرش استواء وہ رحمن ہے یہ کلام رحمن کا ہے نصیحت اس کو ملے گی جس کے دل میں رحمن کی خشیت ہوگی اللہ اور وہ رحمن کون ہے وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور الرحمن علی العرش استواء وہ رحمن جو عرش پر مستوی ہو گیا عرش پر مستوی ہے یہ وہ بات ہے جو سورہ عراف میں بھی ہم بڑی تفصیل سے کر آئے میں صرف ارض کر دیتا ہوں خلاصے کی طور پر استواء کا جو کلمہ ہے قرآن میں سات دفعہ بیان ہوا اور اللہ کریم کے بارے میں ثم استواء علی العرش ثم استواء علی العرش اور یہاں ہے الرحمن علی العرش استواء کہ وہ رحمن جو عرش پر مستوی ہے اس کا معنی کیا ہے مستوی کا لفظی معنی اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا معنی ہے بلند ہوا اب عرش پر بلند ہوا سے کیا مراد ہے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں عرش پر مستوی ہوا عرش پر مقیم ہو گیا بعض ترجمہ کرتے ہیں عرش پر بیٹھ گیا عرش پر کھڑا ہو گیا عرش پر قرار پکڑا جو مرضی ترجمہ کر لے لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی تعویل نہیں کرتے استواء کا معنی آپ جو بھی کہیں بلند ہوا کہہ لے آپ اس کا ترجمہ مستوی ہونا ہی کر لے لیکن اس کی تعویل نہیں کرنی اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی تعویل نہیں کی جاتی اللہ کی ساری صفات کو تسلیم کیا جاتا ہے بغیر تعطیل کے بغیر تشبیح کے بغیر تجسیم کے بغیر تعویل کے اور اس کو صرف اور صرف اسی طرح ایمان رکھا جاتا ہے اللہ استواء معلوم استواء معلوم ہے اللہ وکیفیتہ مجہول اس کی کیفیت ہمیں کوئی نہیں معلوم اللہ ارشبہ مستوی ہے کما ہوا شان جس طرح اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق مسلمی ہے بس بات ختم اس کا مطلب کیا ہے بیٹھا ہے کھڑا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے نہ ہم اس کی تجسیم کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں کہ اس کا معنی تو جی اصل میں اس کا معنی وہ ہے نہیں کیا معنی ہے اصل میں وہی معنی ہے جو قرآن نے بیان کیا لیکن وہ کیسے ہے وہ اللہ کی کرسی کی بات ہو وہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہو وہ اللہ کے پاؤں کی بات ہو وہ اللہ کے قدم وہ کسی اللہ کے جسم کی بات ہو وہ اللہ کے چہرے کی بات ہو ترجمہ ہم وہی کریں گے آپ اللہ کی چہرے کا مطلب اللہ کا چہرہ کر دیں اللہ کی ذات کر دیں اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ کریں اللہ کی کرسی کا ترجمہ اللہ کی کرسی کریں لیکن اس کا مطلب وہ کرسی وہ ہاتھ وہ چہرہ نہیں ہوگا جس کا تصور ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کیوں؟ لئیسہ کمس لہی شہو اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں لہذا کیفیتوہو مجھول اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے وال ایمان بہی واجبن اس کے اوپر جو ایمان رکھنا ہے یہ واجب ہے لہذا ہم اس نوا کے اوپر اللہ کی ساری صفات کے اوپر ایمان رکھنا ایمان رکھتے ہوئے تعویل نہیں کرنی تعطیل نہیں کرنی اس کو کسی جگہ پہ معتل نہیں سمجھنا تشبیہ نہیں دےنی کہ فلان جیسا کیونکہ ہی نہیں اللہ کی تشبیہ کیسے اللہ لہذا بغیر تشبیہ کے بغیر تقسیم کے بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے اس کی کیفیت بیان کیے بغیر ہم اللہ کی صفات کو تشلیم کرتے ہیں لہذا الرحمن وعلالرشی صفات رحمان ارش پر ہے لیکن ہے کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں بس اللہ ارش پر ہے اور کیسے ہے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے ہمیں کچھ نہیں پتا آپ اگر ان ساتوں مقامات پر قرآن کا ترجمہ صرف یہ کریں کہ اللہ ارش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق تو یہی ترجمہ اس کا درست ہے اور یہی معنی درست ہے اور اللہ کی ساری صفات کے بارے میں یہ نہیں کبھی کہنا کہ تعویل کر لیں جی استواء کا اللہ کی شان کے مطابق کوئی ترجمہ کر لیں کوئی معنی کر لیں کوئی تعویل تعویل اصل میں یہ استلاحی طور پر سمجھ لیجئے تعویل کا لفظی معنی تو ہوتا ہے اصل حقیقت لیکن تعویل استلاح میں کسی بھی کلمے سے یا کسی بھی حکم سے جو حاصل ہونے والے مفاہیم ہیں کئی مفاہیم ان میں سے کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو متعین کر دینا تعویل کہلاتا ہے دوبارہ سن لیجئے کسی چیز سے کئی مفاہیم اخذ ہو رہے ہوں یا ایک اس سے زیادہ مفاہیم دو مفہوم تین مفہوم چار مفہوم جس میں سے کئی مفاہیم نکل رہے ہوں تو کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو متعین کر دینا کہ اس سے مراد فلاں ہے یہ تعویل کہلاتا گویا تعویل بھی بے دلیل نہیں ہوتی تعویل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی صفات کی تعویل بھی منع ہے کیوں اس لیے کہ جب ہم اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ قبضہ قدرت کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ قبضہ قدرت تو ایک مانع ہے نا تو ہم نے اس کو متعین کر دیا تو اللہ کی صفات کو متعین اس کا مانع متعین نہیں کر سکتے کما ہوا شان ہوں کہ اللہی ساکم اس لیے شے ہو اس جیسی کوئی چیز نہیں بس بات خط لہذا الرحمن علی الارش استواء رحمن ارش پر ہے ارش پر مستوی ہے کیسے ہے جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق ورش پر مستوی ہے انہذا القرآن یہدین اللہتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللہذین یعملون الصالحات انہ لہم اجرا کبیرا انہذا لہذا القرآن یهدین اللہتی یا اقوام ویبشر المؤمنین اللہذین یعملون الصالحات انہ لہم اجرا کبیرا موسیقی موسیقی لہم